بھارت میں گھومنے کے لیے کئی جگہ ہیں کئی ٹورسٹ سپورٹ تو اتنے فیمس ہیں کہ وہاں آپ کو ہزاروں لوگوں کی بھیڑ مل جائے گی پر ہمارے وشال اور خوبصورت دیش میں کچھ ٹورسٹ سپورٹ ایسے بھی ہیں جو گھوست ٹورزم کے لیے پرسدھ ہیں یہاں لوگ الوکک چیزیں دیکھنے اور محسوس کرنے آتے ہیں آپ بھانگڑ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گی جو دیش کے سب سے اہم لیکن عجیب و گریب ٹورسٹ سپورٹس میں سے ایک ہے ایسے ہی کئی جگہ ہیں جہاں کچھ نہ کچھ رہسی چھپا ہوا ہے ایسے ہی دیوتاؤں کی شکتی کا روپ مانا جاتا ہے کاماکھیا دیوی اور مہاکال کو جہاں کچھ چمتکار دیکھنے کو ملتے ہیں ان جگہوں کے رہسیوں کے بارے میں کوئی ویگیانک کارن سمجھ نہیں آتا پھر بھی کم سے کم وہ جگہیں لوک کتھاؤں میں پرسدھ تو ان کے رہسیوں کے کارن ہی ہیں کسی جگہ کو بھوت کا ڈیرہ مانا جاتا ہے تو کسی کو دیوتاؤں کا آشیرواد تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھانگڑ کے علاوہ ہمارے دیش میں ایسے کون سے پانچ ستھان ہیں جو اپنے آپ میں انوٹھے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کلدھرہ گاو کیا آپ نے کلدھرہ گاو کے بارے میں سنا ہے راجستان کا یہ گاو کافی زیادہ پرسدھ ہے اس گاو میں آپ کو انسان نہیں صرف خالی گھر اور کھنڈہر دکھیں گے کہا جاتا ہے کہ دو سو سال پہلے یہ گاو پندرہ سو پالیوال برہمنوں کا گھر تھا اس گاو کے لوگوں پر جیسلمیر کا دیوان سلیم سنگھ اتیچار کرتا تھا وہ من چاہا کر وصول کرتا تھا اس کے بعد سلیم سنگھ کی نظر گاو کے مکھیا کی بیٹی پر پڑی سلیم سنگھ نے گاو والوں پر بہت زیادہ کر لگانے کی دھمکی دی لڑکی کو بچانے اور سلیم سنگھ کے ڈر سے باہر نکلنے کے لیے رات و رات پورا گاو کھالی ہو گیا حالانکہ کسی نے بھی گاو کے پندرہ سو لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا کہا جاتا ہے کہ اس گاو کو وہ لوگ شراب دے کر گئے تھے کہ یہاں اب کوئی نہیں بس پائے گا اگر آپ کبھی راجستان دھومنے کا پلان بنائیں گے تو کلدھرہ گاو کے بارے میں جرور سوچئے گا یہ گاو جیسلمیر سے صرف 18 کلومیٹر دور ہے نمبر دو پہ ہے کوڈین ہی گاو کیرل کا ایک گاو جہاں کے رہسیے کو ویجیان بھی نہیں سلجھا پایا ملہ پورم جلے میں موجود کوڈین ہی گاو ایسا ہے جہاں دو سو سے زیادہ ٹوینز ہیں جی ہاں یہاں ہر دوسرے گھر میں جڑوان بچے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تڑوے بچے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس گاو کو سرکار بھی ویلیج آف ٹوینز کہتی ہے کوڈین ہی کے ساتھ ایک بات اور عجیب ہے یہاں کی مہلائیں اگر کسی اور گاو میں شادی کر کے جاتی ہیں تو بھی ان کے جڑوہ بچے ہوتے ہیں اس پر کئی ویجیانکوں نے بھی ریسرچ کی ہے اور ابھی تک جواب نہیں ملا ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ یہاں کے پانی کی وجہ سے ہے ستھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دیوتاؤں کا آشیرواد ہے کوجی کوڑ کالی کٹ انتراشتری ائرپورٹ سے کیپ بک کر کوڈین ہی پہنچا جا سکتا ہے یہ ایک گاو ائرپورٹ سے چالیس کلومیٹر دور ہے کیرل ٹورزم کا ایک اہم حصہ یہ گاو بھی بنتا جا رہا ہے نمبر تین پہ آتا ہے روپکنڈ ہر سال سردیوں کے بعد جیسے ہی برف پی گلتی ہے ویسے ہی روپکنڈ تالاب میں مانو کنکال تیرنے لگتے ہیں سولہ ہجار پانچ سو فٹ کی اونچائی پر موجود اس تالاب کو انیس سو بیالیس میں ڈھونڈا گیا تھا تب سے لے کر اب تک یہ گاو ایک رہسے بنا ہوا ہے روپکنڈ تالاب میں کئی فورینسک اور ریڈیو کاربن ٹیسٹ کیے گئے اور ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ یہاں موجود کنکال کم سے کم بارہ سو سال پرانے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ یہ یہاں کہاں سے آئے لوگ کا کتھا کہتی ہے کہ یہ کننوج کے راجہ جزدھول اور ان کی پریگننٹ رانی اور ان کے سبھی نوکروں کا کافلہ ہے جو نندہ دیوی کے درشن کو نکلے تھے لیکن راستے میں توفان کی چپٹ میں آگئے نمبر چار پہ ہے جتنگا اسم میں ایک چھوٹا سا گاو ہے جتنگا اس کے بارے میں زیادہ تر قصے یہاں کے ستھانیے لوگ سناتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس کے بارے میں کئی آرٹیکل پڑھنے کو مل جائیں گے اس ہرے بھرے علاقے میں ہر سال مانسون کے انت میں ایک عجیب و گریب واقعہ ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد یہاں ہجاروں کی سنکھیا میں پکشی ایک ایک کر مرنے لگتے ہیں یہ ہر دن ہوتا ہے اور ستھانیے نواسیوں کے انسار یہاں پر بری آتماؤں کا سایا ہے ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ شاید پکشی کوہرے کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ اور محسوس نہیں کر پاتے اور اسی لئے وہ پیڑوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں پر پھر بھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ آخر ہر سال کئی دنوں تک ایک ہی جگہ پر ایسا کیوں ہوتا ہے اسم کے سلچر ائرپورٹ سے یہ جگہ صرف سو کلومیٹر دور ہے نمبر پانچ پہ ہے شیٹی ہالی چرچ اٹھارہ سو ساٹھ میں فرنچ مشنری دوارہ بنایا گیا روجری چرچ اس دور کی سبھی کمیونٹی ایکٹیوٹی کا حصہ رہا کرتا تھا یہ صرف چرچ ہی نہیں ایک انا تھالے اور اسپتال کا کام بھی کرتا تھا حالانکہ سو سال بعد بھارت سرکار نے گوروڈ ڈیم بنایا اور اس پورے علاقے کو پانی نے اپنی چپٹ میں لے لیا ادھکتر امارتیں گر گئیں اور ملبا بن گئیں لیکن اتنے سالوں میں بھی ہر سال یہ چرچ گرمیوں میں پانی کم ہونے پر دکھتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پانی میں لین ہو جاتا ہے ابھی تک یہ چرچ ایک بینگلورو کے پاس فیمس ٹوریسٹ سپورٹ بنا ہوا ہے اور کئی لوگوں کا آستھا کا کندر بھی بن چکا ہے اگر آپ یہاں جانا چاہیں تو بینگلورو انتر راشتریے ائرپورٹ سے شیٹی ہالی 80 کلومیٹر دور ہے اگر آپ بھی ایسی کسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جو اس لسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ ایسی ہی انہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو آن کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ مس نہ کرے تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں